موسیقی تھیوڑو ٹیڑیسر تھیوڑو امریکہ کا ایک نمائے اور حیرت انگیز ناور نکال تھا پچیس برس تک اس نے امریکہ کے عدبی حلقوں میں ایک تیرکہ مچائی رکھا اگر تھیوڑو پیدا نہ ہوتا تو جو کتبیں آپ آج کر پڑھتے ہیں مختلف انداز میں ہوتی ہیں انیس سو میں اس نے سیسٹر کیری نامی ایک سنسنی خیز ناور رکھا اس ناور نے عدبی حلقوں میں ایک مدرزاد بحث کا آغاز کر دیا نگاتوں نے اسے خیر اخلاقی اور فہش کرا دیا مذہبی لوگوں نے اس کی مذہبت کی اور خواتین کی انجمنوں نے مشتر ہو کر اس کی فروقت پر پبندی آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا ناور فروقت کرنے والوں نے ناور فروقت کرنے سے انکار کر دیا ڈریزر بہت حیران ہوا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر ناور میں کونچی بات غیر اخلاقی تھی اس نے زندگی گوجی سران دیکھا اس کی ہو پہ ہو اکاسی کر دی لیکن وہ انیس سو کا زمانہ تھا آپ کوئی شخص اس ناور پر غیر اخلاقی ہونے کا عظام نہیں لگا سکتا اگر آپ سیسٹر کیری کے پر ایڈیشن کے کوئی جد خریدنا چاہتے ہیں اس کیلئے آپ کو بہتر پونٹ خرچ کرنے ہوں گے جب کبھی وہ کسی پارٹی وغیرہ میں جاتا تو ایک مسئلہ بن جاتا کیونکہ اپنے خیالات میں کسی قسم کے لئے تو بدک کیے بغیر اس کا اظہار کر دیتا مسار کے طور پر ایک دفعہ ایک دعوت کے موقع پر روس کے متعلق ایک شخص سے اس کی بیعث چھڑ گئی بعد یہاں تک پہنچ گئی تو اس نے اپنے مخارف کو احمق اور چور تک کہہ ڈالا اس نے امیرکی زندگی کے متعلق سب سے موصل انمیہ ناور رکھا اس کا عظیم ناور ایک امیرکی ٹریجیڈی انیس سو پچیس میں شاہر ہوا اس زمانے میں اس کی ماری حالت بہت خراب تھی کمیر کا قرار دینے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہ ہوتے لیکن اس ناور کی اشارت نے امیرکی میں سنسری پھیلا دی اس کا معافضہ اسے اسی ہزار پونڈ ملا اس ناور کی فلم بنانے کے لیے ہالی ووڈ والوں نے اسے چائی ہزار پونڈ دیئے صافی نے اسے پوچھا اس نے اس تنی سائی رقم کا کیا کیا اس نے جواہ دیا میں نے بہت سے سٹاک اور بانڈ خرید لیے مگر میں چائی ہزار پونڈ کے خلصالہ اٹھانا پڑا کے لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے کیونکہ اس قسم کے محول میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی پروش ہوئی اس کی ماں لوگوں کی کپے دھو کر اپنے تیرہ بچوں کا پیٹ پانے کی کوشش کرتی ہیں نرنیت یوڈو کو اس محول میں اکثر بکا رہنا پڑتا اس کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر نہ تھا لہٰذا وہ ایک کتے کی طرح سلدی سے سکڑ کر گھاس بھونس کی چٹائی پر سو جاتا بعض اوقات اپنے گھر کو گرم رکھنے کے لیے ریعہ کی پٹی پاسے چھوڑے چھوڑے کوئی لے اٹھا لاتا کئی طفعہ وہ محض اس لیے سکور نہ جاتا کہ اس کے پاس جوتے نہ ہوتے تھے لیکن سکور میں وہ بڑا زیدی واقعہ ہوا تھا جو چیزیں اسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا وہ میشہ اس کی مخارفت کرتا اسی ریاضی اور گرامر سے سخت نفرت تھی اس نے کہا کہ اس نے کبھی گرامر کے مطالع نہ کیا اور نہ ہی مستقی میں کوئی اس قسم کا ارادہ ہے اس نے ایک قسم کھا کر کہا اگر محکمہ تعریم اس کے اختیار میں آ جائے تو انگریزی عدب اور گرامر کے تمام کراسیں ختم کر دیں صافت اور کہانیاں لکھنے کی کراسیں بند کر دیں اس کا کہنا یہ ہے اس سنہاں کبھی کوئی عدیب نہیں بن سکتا ریسل نے اچانک ایک روز فیصل کر لیا جو اخباری نمائندہ بنے گا بہارزہ اس نے شکاکو گروپ میں ملازمت کے لیے دخواست دے دی اخبار والوں نے جواب میں لکھا انہیں مزید آدمی کی ضرورت نہ تھی لیکن وہ اخبار کے دفتر میں ایک کوئسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ان سے کہہ دیا جب تک وہ سے ملازم نہ رکھیں گے وہ وہاں سے حقیص نہ ہو جائے گا وہ ہر روز وہاں آتا اور صبح تر شام تک وہاں بیٹھا تھا ایک ماہ تک یہ سلسل چکتا رہا یہ اٹھانسو اکاملے کا ذکر ہیں جب اسی ساتھ جون میں شکاکو میں ڈیموکریٹک نیشل کنونشن منقلت انہیں کا انقاط آیا تو اخبار کو ایک فاطر ریپورٹر کی ضرورت محسوس ہوئی یادہ اسے اخبار میں جگہ مل گئی تب ایک ناکبہ ایکین واقعہ رونما ہوا ایک نیا ریپورٹر جیسے نے آپ کی سائی زندگی میں کسی اخبار کے لیے ایک سطح تک نہ رکھی تھی دوسری ریپورٹروں کے ساتھ ایڈٹوریم ہوتٹر کے بار میں بیٹھا برادہ اشامی میں مشکول تھا دوسری ریپورٹر کہہ رہے تھے کہ نہ جانے ڈیموکریٹک پارٹی صدق الیکشن کے لیے اپنا کونس امیدوار نمست کرے گی جیرہیسر نے دو چال جام چرہا رکھے دے اس نے اٹھ کر کہا مجھے معلوم ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنا کونس امیدوار نمست کر رہی ہے اغیر متوقع شخص سینٹر مکنہی اس وقت سینٹر مکنہی بارہوم کے دوازہ کھوئے کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا میرا نام لے کر کس نے میری عزت افضائی کی ہے ڈیرزر نے اپنا نام لیا سینٹر مکنہی نے اسے کہا بہت خوب آؤ بیٹھ کر شراب پیئیں پانچ منٹ بعد اس نے ڈیرزر کو کھانے کے دعویٰ دی کھانے کے بعد سینٹر مکنہی نے اسے کہا میرا خیال ہے کہ تم میں پرائیوٹ سیکرٹری کی حیثے سے میں ساتھ واشنگٹنگ چلوں تھوڑی دھر بعد سینٹر مکنہی نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا لگ کے سنو میں تمہیں ایک راز بتانے والا ہوں صدق الیکشن کے سلسلے میں گردو گریوی نیڈ کرنا منتخب ہو چکا ہے تم پہلے خباری نمائندے ہو جیسے یہ بات معلوم ہوئی ہے جیسے اس بات کے لیے تیان نہ تھا وہیان آگیا اس خبار میں کام کرتے ہوئے ابھی فقط دو روز ہوئے تھے اور اس نے ساگ اہم تینی خبر حاصل کر لی تھی چند ماہ بعد ایک دوسرے خبار نے اسے ملازمت کی پیشکش کی وہاں کام کرتے ہیں اسے تین ماہ گزرے تھے کہ خبار میں ڈرامو پر تفسر کرنے والا ایڈیٹر نے استفعہ دے دیا اور یہ کام ٹریسر کے سپرد ہوا اور ہیان تھا کہ کام کیوں اس کے سپرد کیا گیا کیونکہ وہ تھیٹر کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا ایک رات سینٹر رویس تھیٹر میں چار شو ہونے تھے کیسے فقط ایک شو دیکھ سکا اور باقی تین کے متعلق انہیں دیکھے بغیر تفسرہ لکھ مارا اس نے تفسرہ اس انداز میں لکھا کہ اس نے سب کچھ دیکھا تھا اور اس نے بعض ایکٹروں کی ادھکائی پر تفسرے بھی دلچسپ کی ہیں دوسرے دن جب یہ تفسرہ خبار میں شیئر ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ باقی تین شو متوی ہو گئے تھے وہ اس کے ادھر شمندہ ہوا پھر اس نے اخبار سے استفعہ دے دیا جب اس سے اس کی کامیابی گراز پوچھا تو اس نے فقط اتنا کہا یہ سب خدا کی دین ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں شکریہ